ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں دوست ہیں ہمارے ان کو پہاڑ پہ لے کے جانا ہے اور ایک قدیمی جگہ ہے کفر کوٹ تو وہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ باقی سیٹ اپ سے میں ہو کے آ چکا ہوں سیٹ اپ پہ جو ہے میں نے مروگیوں کو بھی کھول دیا تھا کبوتروں کو بھی کھول دیا تھا ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں کفر کوٹ ایک پرانا سا جگہ ہے پرانی سی اور ادھر جو ہے کفروں کے کچھ گھر تھے تو وہ جو ہے ابھی تک ہیں پتھر سے بننے میں ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے آج انشاءاللہ ابھی جو ہے گائز میں نکل جو کہوں باقی یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو نہر ہے وہ سوک چکی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں گھم گھم کیس طرح لگ رہا ہے بالکل نیچے پتھر اور وہ جو ہے نکل آئے ہیں یہ چکے ہیں ہم ہیڈ بیلوڈ پہ پہنچ چکے ہیں یہ رہا ہیڈ بیلوڈ اور یہ پانی ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ہے تو باقی سارا پانی جو ہے ہم اللہ بار سکول کے سائیڈ سے گزر کے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا اللہ بار سکول یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سامنے اس کی بسز ہے باقی ابھی آکے چلکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں باقی پیچھے چھوڑ دیا ہے کالیج کو اور وہ سامنے ہم نے ادھر جانا ہے پہاڑ پہ وہاں پہ ہے کافر کوڈ اب پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے سب سے مشکل کام جو ہے ابھی ہونے والا ہے باقی مین روڈ وہ ہے اور اس کے بالکل سامنے ہی جو ہے یہاں پہ بورڈ لگاوا ہے آپ چکریں کافر کوڈ جنوبی بلوٹ یہ لگاوا ہے اور ایک چشمہ پہ بھی ہے اسی طرح کا کافر کوڈ ابھی جو ہے ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے یہاں سے باقی پھر جو ہے آگے ایک بورڈ آگیا ہے تو یہ بورڈ پہلے نہیں تھے جب سے یونیورسٹی والے وزٹ کرنے آتے ہیں تو تب سے جو ہے انہوں نے بورڈ جو ہے لگا دیئے دیکھیں جی خوش آمدید کافر کوڈ جنوبی بلوٹ یہاں پہ بھی ہے ویلکم ٹو کافر کوڈ تو اب یہاں سے ہمیں چڑھنا ہے باقی ابھی تک روٹ یہاں سے بنایا ہے لیکن یہاں پہ کانٹے ہیں یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے یہ شورٹ سا روٹ ہے تو ہم یہاں سے جائیں گے اور سامنے وہاں پہ چڑھ کے آگے آ جائے گا کافر رائز ابھی جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں پیچھے اے سب ادر دیکھو ایک بار یار سب وہاں پہ ہیں اور آپ کو پیچھے کا بیو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں جی گرینری اور بہت ہی خوبصورت مین روڈ پیچھے چل رہا ہے اور وہاں پہ ہے اللہ باس کالیج پیچھے اور ہیڈ بلوڈ بھی ہے پیچھے تو ابھی چڑھ چکے ہیں میں بھی اوپر چڑھتا ہوں یار بہت تف کام ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنا تو چڑھتے ہیں جی یار روک جاؤ بیرے لیے تو تھک گوں یار oh my god oh my god تو گایز جہاں پہ جو کلے کی دواریں ہیں یہاں سے تو ٹوٹ چکی ہے باقی یہاں پہ ابھی تک ہے اور وہ سامنے کافر کوڈ ہے اور ہم پہنچ بھی چکے ہیں واہ دھک چکا ہوں یار اور ہوا بھی سہی مزے کی آ چکی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی لگی تھی ہوا تیز ہوئی ہے مزہ آ گیا ہوا بہت تیز ہے ہوا بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی ہوا تیز ہوئی ہے کچھ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے جی کافر کوٹ جو بہت ہی برانی اور قدیمی جگہ ہے باقی آپ یار نظام چیک کریں اس وقت کے لوگوں نے کس طرح اسے بنایا ہے یہ چک کریں یہاں پہ اندر اس طرح کا کچھ خول ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے لیکن پھر بھی جو ہم نہیں آتے یہ بھی ایک غلط بات ہے آنا چاہیے کچھ اس طرح کا یہ دو پورشن بنائے ہیں باقی ابھی اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے باقی یہ کلا ٹائپ تھا سارا بند تھا انہوں نے وہاں اندر کی سائیڈ پہ جو ہے بہت پیاری پیاری گیلریز ٹائپ بنائی ہیں اور یہ چیک کریں جی سیڈیاں چیک کریں آپ ہاں اور بہت پیاری لگ رہی ہے نا اور یہاں پہ ہے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پرانے لوگوں کے جو ہیں وہ قد بہت بڑے ہوتے تھے اور ان کے دروازے چھوٹے ہیں یار یہ ابھی تک بات میرے ذہن میں نہیں گسی یہ چیک کریں کتنا چھوٹا ایسا دروازہ ہے اندر تو بڑے ہیں یہ چیک کریں واہ ٹھنڈی جگہ ہے ایسا ہی مزے کی یہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح کا ایک روم ہے اس کے اوپر چڑتے ہیں یہ چیک کریں اچھا یہ ابھی کی ہے انہوں نے یہ ابھی اس کو اوپر سے تراش کے تھوڑا سا پیارہ بنا دیا ہے اچھا اس کا مطلب یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ روم ہے باقی یہاں سے جو ہے سیڑھیاں جاتی ہیں یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ سیڑھی ہیں اور اتنی جو ہے نا پتلی سی جگہ ہے سیڑھیوں کی یہ سیڑھی ہیں یہاں سے جائیں گے اوپر اور پھر جو ہے اوپر ایک پورشن ہے چھوٹا سا یہاں پہ یہ اور پھر جو ہے یہاں سے راستہ الگ سے دیا ہے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی انہوں نے سیڑھیاں دینی ہیں پھر سے پھر دیکھیں یہاں سے آپ کو ویو نظر آئے گا باہر سے تو انہوں نے مطلب کہ پورا جو ہے سسٹم بنایا ہے پیارا سا ابھی تو یہاں سے ٹوٹ چکا ہے ورنہ باہر بھی جو ہے کھڑا ہونے کی جگہ تھی اب اوپر چلتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹوٹی بھی ہیں یہ جگہ چیک کرو آمائی گاڈ اور جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی جو ہے بلکل اوپر پہنچکے ہیں یہ چیک کرو ہے جی بلکل اوپر پہنچکے ہیں دیچے سے یہ کچھ اس طرح سے پتہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے کیا لگایا ہے اور یہ چیک کرو ہے وہاں پہ کول چکا ہے ایک شاید وہاں پہ کمیلا شیلہ لگتا ہوگا کچھ اس طرح کی ہے باکی یہ کلے کی دیواریں ہیں وہاں پہ بجوہ کر رہا ہے اور یہاں پہ پتھر جو ہے ان کے بیچ میں راستے بنے ہوئے تھے جو ابھی ختم ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ پہلے حکومت کا کوئی قبضہ نہیں تھا ابھی بورڈ لگایا ہیں اور ابھی جو ہے سارا سسٹم ہو رہا ہے تو ابھی اس کے اوپر کاؤں گا ہمارے ساجد بھائی کی طرح ہے وہاں پہ ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم پیڑی آئے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ کافی جو ہے ادھر سے آئے ہیں اور تھک گئے ہیں تو ابھی جو ہے ہم کتنے اوچے بھائے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں اب یہاں پہ اور ریسٹ ہتے ہاتھ مجھے کہ گرنا چاہے ہیں نہیں گرتے نہیں گرتے یہ دیکھیں جی آپše کا کرسہ رہا رہے ہیں بہت و بہت وہ کیمرے کوی نظرہے ہیں اب ocup ملائے بہت ہوں یہاں پہ ساجد بھائی نے صرف دیا وے پر وہاں پس د Joårt میں دوسرہ سائٹ پہ ان کے پاس اہب lutin جاں پہ وہ جگہ تھی آپ کو سب نظر آگیا ہوگا ادھر جو ہے شاید کھلنے والے جو ہے ان کا پوائنٹ تھا یہ بہت نیچے گہری جگہ ہے دیوار ہے اس سیڈ پہ اوپر ان کے جو ہے ٹھہرنے کی جگہ بنی ہوئی تھی ادھر یہ یہاں پہ سارا ٹھہرنے کی جگہ تھی تو جو ابھی یہ تو دیوار ٹوٹ چکی ہے اور باقی ابھی اوپر چلتے ہیں اب یہ چیک کریں یہاں پہ اور باقی یہاں پہ ان کا یہ یہ دیکھیں یہ لائن سے پتھر لگے ہوئے ہیں مطلب کہ ایک پاتھ بناوا ہے بہت پیارا سا یہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پتھر ابھی یہ والے پتھر ادھر آئے میں ہیں تو اس جیسے یہ نظر نہیں آرہا باقی اوپر تھا کسی طرح ہی راستہ تھا یہ دیکھیں یہ بلائن سے پتھر لگے میں ہیں اور ابھی اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ سائیڈ بھی یہاں سے گر چکی ہے یار باقی یہ بانڈری لگی بھی ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کی یہ چیک کریں یہ دو چھوٹے کمرے باقی یہ یہاں پہ وہاں پہ بھی نیچے اسی طرح ہے اور اوپر اس طرح پہ ہاں پہ بھی شیڑی ہیں پیاری سی یہ کروس کرتے ہیں اور یہ پھر سے ایک جو ہے گھر ڈائپ ان کا جو ہے وہ بناوا ہے یہ ہی چیک کریں جی یہاں پہ یہ ہے سفائی بھی ہوئی ہے پہلے تو نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر کوئی سیڑیاں شیڑیاں نہیں ہیں جسٹ ایک ہی روم ہے اچھا ان کے نا ادھر دروازے بھی لگے ہوئے تھے یار یہ چیک کریں کلرشل لگا ہے ابھی نہیں ہے پتہ نہیں کوئی لے گیا ہوگا باقی ایک یہ ہے پورچن اور دو وہاں پہ یہاں پہ بھی تھا یہ ابھی گر چکا ہے باقی ایک کچھ اس طرح ہے اور باقی وہ کلے کی دوار وہاں سے ہوں آ رہی ہے بلکل بند ہے یہ جگہ یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پر رہا ہے یہ پتھر جو ہے یہ پتھر ایسا ہے کہ جیسے پانی سے نکالا باؤ تو اس کی میں آپ کا وجہ بتاتا چلوں وہاں پہ جو ہے پہلے یہاں پہ بلکل پہاڑ کے ساتھ تک دریہ تھا جو ابھی وہاں آگے چلا گیا ہے وہ پہلے اتنے تک آتا تھا بلکل یہ سامنے پہاڑ کے نیچے تک ابھی جو ہے وہاں چلا گیا ہے یہ سارا علاقہ جو ہے یہ دریہ ہے سندھ کا علاقہ تھا تو ابھی تو نہیں ہے یہ پتھر اس وقت کے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے پانی والے پتھر پانی سے نکلے ہوں یا پانی ان کے اوپر لگاوا ہو پانی کے اندر پڑے ہوں اس قسم کے یہ پتھر ہے یہ چیک کریں یہ بھی ایک چھوٹا سا جو روم ہے یہ ہے جی مندر اور یہاں پہ جو ہے عبادت کرتے تھے وہ سیڑیاں اس کی اس سائٹ سے ہیں اور دروازہ ہے تو ابھی اس کے اندر چلتے ہیں باقی یہ سہن ہے آگے یہاں پہ کچھ اس طرح کا یہ سیڑیاں لگی نہیں ہے تو ان کے ا پر چڑھ کے دیکھتے ہیں شکر ہے کہ ہوا آگئی ہے تھوڑی سی اور جو ہے نا گرمی نہیں لگ رہی ورنہ بہت زیادہ گرمی لگتی وہ بھی سردیوں کے موسم میں یہ چیک کریں یہ ہے مندر اندر تو میں نہیں دیکھ رہا بھائی یہاں پہ کچھ اس طرح ہے یہ مندر ہے یہ چیک کریں یہاں پہ جو ہے کلے کی دیوار پھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں باقی مندر وہاں تھا وہاں سے میں واپس آ چکا ہوں ہمارے دوست ہیں وہ یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں جی تو یہاں سے کچھ اس طرح کا بھی ہواتا ہے موسیقی